السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل انفرمیشن ریجیم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خائدس سے ہوں گے جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں دوستوں یہ ویڈیو دو حصوں پر مبنی ہے پہلا حصہ کلمات حکمت اور دوسرا حصہ خود بات اس خوبصورت دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں خدایہ ہمیں آج کے دن اپنے عمل کے قائم کرنے کی توفیق دے اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما اپنے کرم سے اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور حفاظت اور پردہ پوشی سے میری حفاظت فرما اے بہترین نظر رکھنے والے چلیے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف کلمات حکمت بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کر دے جسے چار چیزیں دے دی گئیں وہ چار سے محروم نہیں رہ سکتا ہے جسے دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہ ہوگا اور جسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی وہ قبولیت سے محروم نہ ہوگا استخوار حاصل کرنے والا مغفرہ سے محروم نہ ہوگا اور شکر کرنے والا اضافے سے محروم نہ ہوگا میں تمہیں ایسی پانچ باتوں کی نصیت کر رہا ہوں کہ جن کے حصول کے لیے اوٹو کو ایڑ لگا کر دوڑایا جائے تو بھی وہ اس کی اہل ہیں خبردار تم میں سے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے اور جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور نہ جانتا ہو تو لاعلمی کے اعتراف میں نہ شرمائے اور جب نہیں جانتا ہے تو سیکھنے میں نہ شرمائے اور سبر و شکیبہ اختیار کرے کہ سبر ایمان کے لیے بیسا ہی ہے جیسا بدن کے لیے سر اور ظاہر ہے کہ اس بدن میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے جس میں سر نہ ہو اور اس ایمان میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں سبر نہ ہو خدا کی قسم یہ تمہاری دنیا میری نظر میں کوڑی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بھی بدتر ہے اب آپ کی سماتوں کی نظر کروں گی دوسرا حصہ اس حصے میں دو خدبات ہیں پہلے خدبے میں مولا علی علیہ السلام نے واضح راستوں پر چلنے کی نصیحت فرمائی ایوہن ناس دیکھو ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کی قلت کی بنا پر چلنے سے مت گھبراو کہ لوگوں نے ایک ایسے دسترخون پر اجتماع کر لیا ہے جس میں سیر ہونے کی مدد بہت کم ہے اور بھوک کی مدد بہت طویل ہے لوگوں یاد رکھو کہ رضا مندی اور ناراضگی ہی سارے انسانوں کو ایک نقطے پر جمع کر دیتی ہے ناکے صالح کے پیر ایک ہی انسان نے کاٹے تھے لیکن اللہ نے عذاب سب پر نازل کر دیا کہ باقی لوگ اس کے عمل سے راضی تھے اور فرما دیا کہ ان لوگوں نے ناکے کے پیر کاٹ ڈالے اور آخر میں ندامت کا شکار ہو گئے ان کا عذاب یہ تھا کہ زمین جھٹکے سے گڑ گڑ آنے لگی جس طرح کہ نرم زمین میں لوہی کی تپتی ہوئی پھالی چلائی جاتی ہے لوگوں دیکھو جو روشن راستے پر چلتا ہے وہ سر چشمے تک پہنچ جاتا ہے اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے دوسرا خطبہ اس میں مولا علی علیہ السلام نے دنیا سے پرہیس اور آخرت کی تغیب کے بارے میں اشارت فرمایا لوگوں یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے قرار کی منزل آخرت ہی ہے لہٰذا اس گزرگاہ سے وہاں کا سمان لے کر آگے بڑھو اور اس کے سامنے اپنے پردہ راز کو چاک مت کرو جو تمہارے اسرار سے باخبر ہے دنیا سے اپنے دلوں کو باہر نکال لو قبل اس کے کہ تمہارے بدن کو یہاں سے نکالا جائے یہاں صرف تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے ورنہ تمہاری خلقت کسی اور جگہ کے لئے ہے کوئی بھی شخص جب مرتا ہے تو ادھر والے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے اور ادھر کے فرشتے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا لے کر آیا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے کچھ وہاں بھیج دو جو مالک کے پاس تمہارے کرزے کے طور پر رہے گا اور سب یہیں چھوڑ کر مت جاؤ کہ تمہارے ذمہ ایک بوچ بن جائے امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا نگے بان